تو اب سکرات کی ساری زندگی سے ہمیں دو تین چیزیں جو ہیں ان کی فلوسفی بلتی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ سکرات نے ایک نارلیج کا میتھڈ دیا اپسٹمولوجی گیان کا کیا میتھڈ ہے ہمارے ہاں چار دیئے نیائے نے چھے دیئے میمان تھانے کچھ روکوں نے اور کوئی لیکن انہوں نے گیان کا ایک میتھڈ دیا گیان کا میتھڈ ہے پوٹنگ کوسٹن جب تک question کرے جاؤ don't take anything for granted پہلا method ہے method of doubt کسی چیز کو کسی کہنے پر بشواش مت کرو بالکل question کرو اس پر اور وہ question جب تک کرو جب تک کہ آپ یا تو یا آپ satisfied نہ ہو جاؤ یا وہ آدمی اپنی اگیانتہ کو سویکار کر کے بھاگنا جائے وہ انت میں یہ کہہ گا بس مجھے اس سے زیادے کچھ نہیں آتا جتنا میں آتا ہوں یا آتا ہے تو وہ یا تو وہ اٹھ کے بھاگ جائے گا جس سے آپ question کر رہے ہو اور یا آپ کی سنتشتی ہو جائے گی اور وہ سنتشتی ہوگی وہی گیان کی پرابتی ہے ہر ایک آدمی سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے اس کو بٹھاؤ سممان کرو اس سے پوچھاؤ question کرو تو وہ بتائے گا جو گیانی ہیں بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں وہ بڑا بڑا لیکچر دے گا آپ کو آپ سنتے رہو بورڑوں مت بیچ میں جب وہ اپنا بھاشن دے لے تا اس سے question کرو اور question کرو پھر وہ اس کا جواب دے گا پھر کوئی question کرو تو اس کو ہم نے کہا ڈائیلیکٹیکل میں method of conversation یا method of dialect dialectical vidi کہلاتی ہے دوندات وقت یہ سوکریٹیز کی دین ہے دوندات وقت جان پرابت کرنے کے لیے کبھی تریفت مت ہو کبھی کسی چیز کو انت تک جب تک آپ satisfied نہ ہو جاؤ آپ کی آتما سنتشت نہ ہو جائے تب تک question کرتے رہو اور جو چن کو گیان کا number ہے ابھیمان ہے وہ exposed ہو جائیں گے ان کو لگ جائے گا دو چار question جیسے انہوں نے وہ judge والی بات anecdote کی لکھی کہ اس کے لڑکوں نے judge کی تالی پیڑ دی کہ جس کو یہی پتہ نہیں murderer کی definition کیا ہے وہ murdererوں کو پھانسی دے رہا ہے تو judge وہاں سے ناراض ہو کہ بھاگ گیا you have insulted the judiciary تو یا تو وہ آدمی اپنی weakness کو سویکار کر کے بھاگ جائے گا اس سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور یہاں آپ کو اس سے کچھ گیان پرافت ہو جائے گا اس میں جو بھاشنا دیا ہے تو ڈیالیکٹیکٹیکل میتھڈ کے دینے والے انیوینٹر جو ہیں پہلی خوش ڈیالیکٹیکٹیکل میتھڈ دیا ہے انہوں نے ان کا سب سے بڑا کنٹیویشن ہے نیتکتہ میں پھروسی کے اندر ایتھکس کو لانے والا دنیا میں پہلا آدمی ہے یہ سکرات کی ایک تو بات کو مانتے تھے کہ سکرات انہوں نے سوفیس کی ایک بات کو مانتے تھے خاص طور سے پروٹا گورس کی کہ مینہ کی بات کو مانتے تھے مینہ کی بات کو مانتے تھے سانسار میں اگر کئی شرسٹ سب سے زیادہ ہے تو آدمی ہے انسان لیکن وہ اس سے اس لئے الگ ہوئے کہ ہر انسان کو اس نے کہہ دیا انہوں نے کہا کہ نہیں تو انہوں نے نیتکتہ میں بھی نئے طریقے سے انٹیویش کی اپڈیکٹیویٹی ستھو ہے جو سب کے لئے ستھو ستھو ہے جو میرے لئے بھی ستھو تو سکرات پوچھتے تھے کسی نے سکرات کو گالی دی تو سکرات پوچھتے تھے کہ یہ یونیورسل لاؤ بنایا آپ نے یا صرف آپ کے لئے ہے اگر یونیورسل لاؤ ہے تو پھر آپ مجھے کہو گے کہ تو بھی مجھے بہن کی گالی دے یہی نیتکتہ ہے اگر میں تجھے بہن کی گالی دیتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ یہ نیتکتہ نہیں ہے تو تو جو کر رہا یہ بھی میں نے نیتکتہ نہیں ہے تو سکرات نے ایک اور چیز جو ستھ ہے وہ سب کے لئے ستھ ہے یہ نہیں کہ میرے لئے میں محاجم ہوں ستھ ہے اس میں ستھ ہے اس کے لئے ستھ ہے تو سکرات کی فیلوسفی میں اولیتیبیٹی آ جاتی ہے اور یہی اولیتیبیٹی انہوں نے پھر نالیج میں ٹرانسفر کی ہے پرٹکورر کی نالیج جو ہے وہ نالیج نہیں ہوتی انہوں نے چیئر کا پلائٹون ہے تو اس پر پورا اپنے فیلوسفی ساری پر لکھ کی ہے انہوں نے کہا کہ ایک چیئر ہے اس کے بارے میں ڈیفرینٹم اوپینین ہو سکتی ہیں ایک کے گھر میں آرام چیئر ہے وہ کہہ گا this is چیئر ایک کے گھر میں ایسی چیئر ہے تو وہ کہہ گا this is چیئر ایک کے گھر میں لکڑی کی چیئر ہے وہ کہہ گا this is چیئر تو کہتے ہیں چیئر کیا ہے یہ اس نمائے سے کہا ہے یہ چیئر یا یہ چیئر ہے، ایک چیئر ہے یہ سبجیکٹیو نہیں ہو سکتی یہ آپ کی نوڈیج نہیں ہے تو اس نے کہا نوڈیج کیا ہے کہ ان کی یونیورسل فارم کیا ہے چیئر کی ایک ایسی چیئر جو سامانی جو جنرل چیئر ہو وہ چیئر کیا ہے اور جب آپ کو پتہ الگ ج Taliban کریں گا کہ چیئر کیا ہے تو چیئر کی نوڈیج نوڈیج نہیں ہوتی نوڈیج ہوتی ہے چیئرنیس کی جس کو چیر نے اس کی نورج ہے وہ بتا سکتا کہ یہ چیر ہے میں اس کو کہوں گے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ چیر نہیں ہے چیر کیا ہوتی ہے بعد چیر کا کیا ہوتی ہے اس کی فی aunque ہے تو اس کے لئے انہوں نے شفت پری stuffs کیا کانز پر بuga پرسیفٹ ریال نہیں ہوتے کانزیفٹ ریال ہوتے کانزیفٹ کی نورج ریال نورج ہے پرسیفٹ کی نورج سوفیسٹ یہ کہتے تھے کہ ہماری اندریہیں جو گناہ دیتی ہیں وہ ہی گناہ ہمارا لیکن پلیٹنوں نے کہا کہ اندریہیں گناہ کا سادن نہیں ہیں اندریہیں بہت بار دھوکہ دے جاتی ہیں ہیلوشنیشن آر ویری کومن ایلوشن آر ویری کومن اب اس نے جو اگزامپل دی تھی وہ تو دی تھی کوئی اور اگزامپل ہوا کی لیکن ہم اگزامپل دیتے ہیں ہندوستان کی اپنی اگزامپل کہ جب ہم سٹیشن کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ریل کی پٹریاں آگے ملتی بھی دکھائی دیتی ہیں تو ہماری آنکھیں ایلوشن کیریٹ کر رہی ہیں صحیح راستہ ہی کام بتا رہی ہیں پٹریاں تو ملتی نہیں کہیں تو اپنی آنکھوں پر وشباش کرو گے تو یہ لگے گا پٹریاں کئی مل لی ہیں اب اس نے تو سائنٹیسک دیئے کہ یہ سورج جو ہے تھالی جیسی دکھائی دیتا ہے تو تھالی تھوڑی ہے سورج یا آکاش آپ کو پرتفی سے ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو آکاش کہیں پرتفی سے تھوڑی مل رہا ہے تو اس نے تو ایسی سائنٹس سیڈ بہت ساری اگزامپلیں دے کے کہا کہ اگر تم آنکھوں پہ بھروشہ کرو گے تو تم تو یہ سارے جتنے الویجن ہیں ان کو بھی تم ریل مان لوگے اسی طرح اور اندریہ بھی آپ کو بہت ساری دھوکہ دیتی ہیں کان میں آپ کے کوئی آواز آ رہی ہے پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے آواز آپ کو اس سے کچھ کیسا لگ رہا ہے تو آپ کریں یہ تو بندر کی آواز ہے دیکن جب آگے جا کے دیکھا کہ وہ بندر نہیں وہ بجا رہا تھا تو اس کا سور خراب ہو گیا تھا بندر جیسے آواز لگ رہی تھی تو ہماری اندریہ 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 کا تو گیان دے سکتی ہیں ہی الوشنیشن بھی کریئیٹ ہو جاتے ہیں یعنی جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں میں کچھ دکھائی دینے لگتا ہے تو اس لئے اس مقعہ کہ اندریہوں پر بشوات گیان میں نہیں کیا جائے تھا اس نے ایک ایسی دھارہ بنا دی اپسٹرمولوجی کی جس میں انہوں نے کہا کہ اندریہ آپ کو دھوکہ دیتی ہے اس لئے don't believe on your senses تو پھر کیسے کریں تو انہوں نے کہا کہ جو کونسپٹ ہیں ان کا گیان بدھی دے سکتی ہے جو ڈیفنیشنز ہیں وہ اندریہ نہیں بتا سکتے ہیں ہماری بدھی بتائے گی کورسی کی ڈیفنیشن کیا ہے اور جب ہم کورسی کی ڈیفنیشن جان جائیں گے تو پھر ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ کورسی ہے یہ کورسی نہیں ہے اس کی بہم نے پہلے بھی اگزامپل کو پلیٹو کی دی تھی اس پروٹ پلیٹو کی اگزامپل کے دینے والے تو یہی ہیں کہ اورڈینری آدمی جو ہے کیونکہ پلیٹو کو ہم مانتے ہیں کہ فسٹ فاسسٹ آف دی ورلڈ اورڈینری آدمی کو گھرنا کرتا تھا وہ تو اورڈینری آدمی کو کیوں گھرنا کرتا تھا کیونکہ گروہ نے ان کے کہا کہ نالیج تو کونسیفٹ کی نالیج ہوتی ہے پرسیفٹ کی نالیج نہیں ہوتی تو پلیٹو نے اس پر وہ ہم نے کہانی اس دن سنائی بھی تھی کہ وہ رات کو سارے فلوس پر بیٹھے رہے اور جب دن نکلا تو وہ جھاڑو دگانے والا آیا اس نے کہا سر اتنی ساری مومبتیاں رات کو جلائی ہیں کتنے آدمیوں نے جلائی ہیں ایسا لگ رہا ہے پندرہ بیس آدمیوں نے جلائی مومبتیس کا موم پڑھا ہوا ہے تو ایسی کیا گہری سمسیاں تھی تو پلیٹو نے اس کو ایک دم کہا کہ تمہیں پیٹ بھر کے روٹی کھا لی ہے اس نے کہا ہا جی اور نیند بھی اچھے آگے کہتے تم کومن مین کی پروبلم یہیں تک سیمی تھے کومن مین کی کیا پروبلم ہے ہاو تو فیل دا بیلی ہاو تو ہے ویڈیپ سلیپ you cannot understand the problems of philosophy فلوسفی کی پروبلم کو تم نہیں سمجھ سکتے اس نے کہا سر پھر بھی ہمیں کچھ تو بتاؤ کیونکہ ہم یہاں آپ کی سیوہ کرتے ہیں اس نے کہا پروبلم یہ تھی کہ گھوڑے کے موں میں کتنے دانت ہوتے ہیں تو اس نے کہا سر آپ ہمیں آگیا دیتے ہیں ہم نیچے اسطابل میں گھوڑے بندے رہتے ہیں ان کے دانت کاؤنٹ کر کے آپ کو بتاتے تھے کہتے ہیں مرک یہی تو سمجھتے ہیں you can't understand this thing اس نے کہا کیا کہتے ہیں یہ تیہ کرنا تھا کہ آدارس گھوڑا کون سا ہے جس کے دانتوں کو ہم ٹھیک مانیں کرس کیسے مانیں تو یہ تیہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ کے آدارس گھوڑا کون سا ہے دس سال کا گھوڑا آدارس ہے یا سولے سال کا گھوڑا آدارس ہے یا ایسا گھوڑا آدارس ہے جس کے کوئی بیماری نہ ہوئی ہو پھر اس کے دانت کو ہم آدارس مانیں گے تو یہ آئیڈیلز کا جو ہمارے آئیڈیلز ہیں اونچے اونچے آدارس ہیں یہ ان کا جان فلوسفی ہے پرٹیکلر چیزوں کا جان فلوسفی نہیں آتی تو جو کنسیفت کو جانتا ہے وہی فلوسفر ہو سکتا ہے اس کنسیفت کا نام انہوں نے آئیڈیا بھی رکھ دیا آئیڈیا کو ہندی میں کہتے ہیں پرتے انہوں نے اس کو پرتے کہا کہ جو آدمی پرتے کہ جانتا ہے وہی ریال مین اف نولیج ہے تو جیسے ان کے چیلوں نے کیا تھا بتاؤ ڈیفنیشن مرڈر کی کیا ہے جب آپ مرڈر کی ڈیفنیشن جج کے سے بنے بیٹھے ہو تو فرائیڈ کے سوکرٹیز کے چیلے یہی کام کرتے تھے یو ڈیفنیشن پوچھتے تھے یو ڈیفنیشن کوئی بتانا ڈیفنیشن بتانا بڑا مشکل ہے تو کہتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم ہزاروں کرسیاں دیکھیں گے انڈیکٹیو میتھڈ یہ جو آپ کا ڈائیڈیکٹ ہے کس چیز پر چلے گا انڈیکٹیو بیدھی پر انڈیکٹیو کا مطلب آپدرویشن ہم ایک چیز کو نہیں دیکھیں گے ہم آپدرم کریں گے ایک کرسی دو کرسی چار کرسی چھے کرسی پھر ان میں سے کومن فیکٹر تلاش کریں گے ایسا فیکٹر جو سب کرسیوں میں کومن ہے اس کو ہم نکالیں گے یہ کہلاتا ہے انڈیکٹشن تو پریٹو کی ان کی تھیوری کا سب سے بڑا کام ہے کہ all knowledge comes from concept اور concept کو چونکہ اندریان نہیں دیکھ سکتی ہیں concept کو بدھی دے سکتی ہے تو انہوں نے کہا knowledge comes from through reason not through senses senses کے نیاتی knowledge بدھی سے آتی ہے آپ کی بدھی جو ہے جو reason ہے آپ کا وہ آپ کو knowledge صحیح دے گا تو سوکرٹیز نے path of knowledge جو ہے way of knowledge دو چیزوں کو بتایا ہے knowledge real knowledge is the real knowledge of concept not of percept the source of knowledge are not the senses but reason اور اسی کے ادھار پر انہوں نے metaphysics نکال دیے کہ only ideas are real other things تو اس کی imperfect کوپیاں ہیں مجھے اگر پھول کا گیان ہے تو یہاں پھول ہے وہ گووی کا پھول گلاب کا پھول گیندے کا پھول اب جس کو ہم perfect پھول کہیں گے تو دوسرا پھول نہیں ہے وہ اگر ہم گووی کو کہہ دیں کولی فلوور کے یہی فلوور ہے تو پھر گلاب کو کیا کہیں گے گلاب فلوور ہے نہیں تو انہوں نے کا particular چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں اس فلوور کی کوپیاں ہیں یہ یہ بھی فلوور ہے لیکن یہ perfect فلوور نہیں ہے اگر یہ perfect فلوور ہوتا تو پھر گووی فلوور نہیں ہوتی یہ perfect ہے تو perfect فلوور کو کون جائیں گا اس کو ہماری بدھی جانے گی یہ نہیں جان سکتی چیزوں کو ساری فلوسفی جو ہے آگری وہ سکرات نے جو بیج بھویا یہ کہ ساری فلوسف جو ہے فلوسفی کا نوڈیج وہ ریجن سے آئے گی بدھی کا پریوک کرو تو آپ کو یونیورسل ملے گا بدھی کا پریوک نہیں کرو گے تو آپ کو اور اندریوں کے دورہ یونیورسل نہیں مل سکتا تو یہ بھی انہوں نے میٹا سکتا ہے کہ only ideas are real جو سنسار کی چیزیں وہ real نہیں ہیں کوئی سنسار میں reality نہیں ہے there is nothing really all things اس reality کی پرتیویم بے ہیں سارے سارے اور وہ بھی imperfect ہے کسی کو imperfect فول نہیں کہہ سکتے کسی چڑیا کو imperfect چڑیا نہیں کہہ سکتے یہ سب چیزیں imperfect ہیں اور کس کی imperfect ہے concept of چڑیا concept of flower تو try to know the concept concept کو جاننے کی کوشش کرو اسی کیلئے اس نے میتھر دیا تھا یہ dialectical میتھر کہ جب تک آپ کو concept کا دھیان نہ ہو جائے آپ کو ششش کرو جو بھی آپ کو آدمی گیانی لگ رہا ہے آپ اس کو پکڑ کر بٹھا لو اور جیب سے پیسے خرچ کرو گیان کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے روٹی اتنی ضروری نہیں ہے man has not born for eating for filling his belly آدمی پیٹ بھرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے آدمی اس لیے پیدا ہوا ہے کہ reality کو جاننے اور reality کو جاننے کے لیے اگر پیٹ بھرنے کی تھوڑی سبیدہ قربان بھی کر دی جاتی ہے ایک آدمی کو کوئی انجین ہے میں اسے پکڑ کر لاتا ہوں انجینرنگ کیا ہوتی ہے بھائی اور وہ آدمی بور ہو رہا ہے تو میں اس کو ہوں گا بھائی ایک بار چائے اور پیو چائے کے ساتھ پکوڑا بھی لے لو تو میری جیب سے اگر پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو اتنا گیان مجھے مل رہا ہے پیسے سے گیان کو کیسے نہ پو گے جو گیان ہے وہ تو ڈاکھوں روپے میں بھی نہیں ملتا تو سکرات کہتے تھے کہ آپ کو سب سے بڑی چیز جو ہے دنیا میں سب سے بڑی ویلیویویل چیز وہ نوریج ہے نوریج سے زیادہ ویلیویویل کوئی نہیں ہو سکتے اگر آپ کو ہمارے بھرم گیان مانا جاتا ہے کہ بھرم گیان کے لوگ لوگ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بھرم گیان پرابت کرنے سکرات بھی یہی کہہ رہے ہیں اسی لئے سکرات کو لوگوں سے وہ کہتا تھا لیکن گھان پرابت کرو اور گھان ریزن سے پرابت ہوگا پر چیزوں کو دیکھنے سے نہیں تو اس ریزن کا استعمال کرو بدھی کو کھوڑ کے رکھو جب بدھی آپ کی کھوڑ جائے گی آپ کی نیرونیس ختم ہو جائے گی بدھی کے اندر سے جڑتا ختم ہو جائے گی جو بدھی کے اندر آپ کے تھوڑی بہت کسی طرح سے خرابی آگئی جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ پھر کنسیپٹ کا جان گھان کرو گے اور کنسیپٹ جو ہیں ان کے آپ اوپر چلتے جاؤ کنسیپٹ کا بھی کنسیپٹ بن جائے تو آپ پرم کنسیپٹ پہ پہنچ جاؤ گے آپ کو یہ نہیں مل جائے گی تو سکرات کی فلوسفی میں اپسٹیمولوجی میں ریزن کو ست سے بڑا امپورٹن سورس بتایا ہے گھان کا سورس اندریہ نہیں ہے گھان کا سورس ریزن ہے اور انسیپٹ کو ہندی میں درشن لوگوں نے کیا ہے پرتے تو پرتے ہی ریل ہے جس کو پرتے کا گھان ہوتا ہے وہ ہی گھانی ہے جس کو پرتے کا گھان نہیں ہوتا وہ گھانی نہیں ہوتا تو سکرات کی میٹا فیسکس بہتی سیمپل ہے لیکن کٹھین ہے وہاں تک پہنچنا لیکن مول روپ سے سکرات کو ہم جانتے ہیں جو انہوں نے سارے سنسار کی سیویلیشن کو دیا جس کے لیے ہمارے رسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومینیٹی تو اسی دن مر گئی تھی جب سکرات جیسے مہاتمہ کو اور سنت کو زہر پلایا تھا تو سکرات کا سب سے بڑا جان ہے objectivity of ethics کوئی moral law ایسا نہیں ہو سکتا جو universal نہ ہو اگر وہ universal نہیں ہے تو پھر moral law نہیں ہے سکرات سے یہ چیز جرمانی والے نے دو اور دو سب ہی کے لیے چار ہوتے ہیں اور اینی ایکسپشن is mathematical میں رونگ تو کہتا ہے کہ یہاں بھی جو law ہے وہ universal ہے moral law universal ہے تو سکرات نے دنیا کو ایک universal morality دینے کی کوشش کی سکرات کی morality جو ہے وہ universal morality ہے اب سکرات کو جب universal morality دی تو اس کو کیسے نکالوگے تو پھر سکرات نے کہا it is reason آپ ایک ایک moral لوگ ہو reason پر پرخش جاؤ کیا یہ law universal بن سکتا ہے کیا یہ law universal بن سکتا ہے اگر وہ universal نہیں بنتا تو اس کو چھا دیں it is an exception exception is not moral کہیں exception نہیں کر سکتے اب اس چیز کو بہت سارے لوگوں نے تو لیکن جو ہمارے بہت بڑے بڑے بدوان ہیں انہوں نے کہا کہ بھگوان کے دربار میں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز محمود کنگ تھا افغانستان کا اور ایاز جو تھا ایک نوکر تھا غلام تھا لیکن نیم کیا ہے اللہ کے دروار میں سب برابر ہیں اگر ایاز پہلے آئے گا تو اگلی لائن میں ایاز کھڑا ہوگا اگر محمود پہلے آئے گا تو اگلی لائن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آؤ جی راجہ جی مہاراج آپ کے ہاتھ میں تو اس کے ہاتھ میں تو دو چار چنے بنے ہیں گنام اور آپ میوہ بھی لائیو بھگوان کھا گیا تو یہ چیز جو ہے ہمارے صوفیوں نے اسی چیز کو کیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر انہوں کا یہ اسلام باہر دونوں میں بھید ہے دونوں میں یہ کہاں سے آئی یہ سکرات سے آئی چیز سکرات کہتا ہے مورالٹی میں کوئی exception نہیں ہو سکتا وہاں یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ آدمی جس گھر دیکھی توا پرات اس گھر ناچے ساری رات یہ نہیں ہو سکتا مورالٹی میں تو سب کے لئے مورال ہے آپ نے جو کام کیا ہے اگر وہ کام کسی رکھشہ والے نے کیا ہے تو اس کو وہ دنڈ ملے گا جو آپ کو دنڈ ملے گا لیکن اگر آپ کو exception کر دی کہ نہیں یہ تو بڑے ایم پی ہیں میلے ہیں یہ گلتی ہوگئی تو سکرات کہ یہ ہی مورالٹی ہوگئی تو سکرات نے بڑی کٹھور مورالٹی دنیا کو دی تو ان چیزوں کو ہم سکرات کا درشن مانتے ہیں انہی کو آپ نے بستار کیا ہے دوسرے لوگوں نے سکرات کے ششوں نے یعنی ڈائلیکٹیکل میتھڈ مارکس نے بھی ڈائلیکٹیکل میتھڈ لیا ہے مارکس کی ساری فلوسپی ڈائلیکٹیکل میٹریلیزم کہلاتی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈائلیکٹ میں جو میں کہہ رہا ہوں میں ایک تھیسس رکھی آپ انٹی تھیسس رکھیے پھر انٹی تھیسس تھیسس سے ٹکرائے گی اور اس میں سے کوئی سنتیسس پیدا ہوگی تو کوئی نئی چیز نکل کر گائے گی تو مارکس جیسے آدمی جو 20 صدی میں وہ ہی میتھڈ جو سکرات والا ڈائلیکٹیکل میتھڈ ہے کہ جو آپ کا آدمی بول رہا ہے آپ اس سے کوئی ایسا question کیجئے کہ اس میں سے یا تو اس کا جواب دے نہیں پائے گا تو بھاگ جائے گا اور یا پھر جواب دے گا تو آپ کو ایک نئی چیز مل جائے گی 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 مل جائے گا تو ڈائلیکٹیکل میتھڈ جو ہے نوریج کا یہ سکرات کی دین ہے پھر دوسرا میتھڈ کیا ہے سکرات نے کہ یونیورسل بنانے جنرل لو بنانے آپ نے ریالیٹی کے بارے میں جنرل جانے پر تو سنسار کی سب کتابوں کو دیکھو آپ دو چیز دو تین ہزار کتاب ہیں کوئی موٹی ہے کوئی پتی ہے کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے پھر آپ کتاب کا ایک کنسپٹ بنا ہوگے کتاب یہ ہوتی ہے یہ کتاب کا موٹا روپ ہے یہ چھوٹا روپ ہے تو انہوں نے اس کے لئے آپ کوئی آفدرویشن کرنی پڑے گی آپ آفدرویشن کے بنا ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی کمیز پہن کے گیا لال کمیز اس کا پیپر پڑھیا ہو گیا تو ہم نے کہہ دیا تو آپ سکرات کی بات مانو یونیورسل بنانا ہے اگر کوئی یونیورسل لو دکھانا ہے تو آپ سیکھن چیزوں کو observe کر رو پھر ان میں سے common sense نکالو تو یہ reason نکالے گا کھو جائے گا کیا چیز common ہے جو common نہیں اس کو چھوڑتے جائیں جو common ہے اس کو دیکھتے بدھی کے ساتھ ریزن دھڑا ہوا ہے ریزن کے بنا آپ ڈائریکٹ کر ہی نہیں سکتے اسی چیز کو آگے بھی دیکھیں گے اسی چیز کو سکرات کے شش نے بھی کہا آدمی کی knowledge کا پتہ کس سے لگتا ہے the level of the questions that he raises جواب سے پتہ نہیں لیکن جواب تو دینا دیا نہیں ہے تو question نے اس نے یہ کہا کہ intelligent question ریز کرو اور intelligent question ریز کرو گے تو آپ جیان وردی ہوگا اور کسی اجیانی سے پیدا پڑ گیا تو اجیانی بھاگ لے گا تو یہ بھی پتہ لگ جائے گا یہ اجیانی ہے ہم نے اس کو نمسکار بھی نہیں کرنی اور جو جیانی ہے وہ جتنے آپ intelligent مورخوں والے question کروگے تو وہ بھی کہہ دے گا کہ تیرا question مورخوں جیسا ہے لیکن intelligent question ریز کروگے تو آپ کے جیان کی بھردی ہوگی وہ آپ کو نئی نئی چیزیں بتائے گا تو یہ جیان کا method جو ہے دونوں method یہ philosophy میں سارا follow ہو رہے ہیں direct method اور inductive method اور metaphysics میں بھی آگے جتنی philosophy آئے گی اس میں یہی conflict آئے گا sophist جو ہیں وہ کہیں کہ اندریوں سے گیان ملتا ہے اور رسولیس کہیں کہ بدھی سے گیان ملتا ہے اندری دھوکہ دیتی ہیں تو یہ دو جی اندریوں سے آتی ہے experience سے آتی ہے یا knowledge بدھی سے آتی ہے اگر آپ sophist ہیں تو آپ کہیں knowledge ہماری اندری دیتی ہیں آنکھ ہمیں knowledge دے گی اگر آپ Socrates کے ماننے والے ہیں تو آپ کہ نئی اندری آن تو illusion بھی hallucination بھی پتا کر دیتی ہے knowledge آپ کی بدھی ریال knowledge بنایا ہے اگر true knowledge دیکھ نہیں ہے تو reason ہی بتائے گا اندری ہاں تھوڑی دو اور دو کہا ہیں بتاؤ اور دوسرا دو کہا ہیں دون تیرا دنیا میں نہیں ملے گا لیکن reason نے کہ دو ایک concept ہے دو کوئی بستو نہیں ہے اس concept اور اس concept کو جب جوڑ نکی جا سکے وہی real knowledge ہے اور اس knowledge کا object کیا ہوگا knowledge کا جب آپ reason کو دیکھوگے تو reason جو ہے وستو کو نہیں دیکھے گا reason وستو کے گنوں کو دیکھے گا کیونکہ ان گنوں پر وہ universal بنائے گا تو وستو کے جو گن ہیں انہی سے ideas form ہوں گے اور وہ ہوں گے ہمارے تو Plato نے یہ بھی کیا کہ real knowledge is the knowledge of ideals جو ideal اور وہ ہی نالیج ہے وہ ہی میٹا فیزک ہے اور تیسرا دین ہم نے دیکھائی کہ نیتکتہ پر تو کٹھور نیتکتہ دینے وارا آدمی جو first thinker جس نے philosophy کے ساتھ ethics کو جو دیا بنا دیا کیونکہ انہوں نے sophist سے نئی چیز سیکھی تھی سکرات نے کہ man is the major of all the thing اس لئے کہ man کو بیچ میں رکھو اور man کو بیچ میں رکھو اس کی بدھی اگر ٹھیک ہے تو یہ man کبھی غلط کام نہیں کرے گا اگر اس کی بدھی برشت ہے تو values کا creator کون ہے values are created by man سنسار میں values کا موڈیوں کا جیون موڈیوں کا creator man ہے تو یہ چیز سکرات نے لی تھی sophist وں سے لیکن اس کو انہوں نے کرا دیا کہ man جو ہے اس کو universal خوز نے چاہیے اس کو یہ نہیں کہنا سے جو مجھے اچھے لگتا جو تجھے اچھے لگتا تیرے لئے moral ہے تو فیس یہ ہی گلتی کر گئے وہ man کو individual بنا گئے man کو man capital سے لگتے تو اس کا مطلہ ہوتا humanity انہوں نے man کو capital سے نہیں رکھا چھوٹے n سے لگتے گئے لئے individual فس گئے اور reality وہ moral سے ہٹ گئے کہ مجھے اچھے لگتا ہے کہ میں تیرے تھپڑ ماروں تو یہ moral ہے اور تجھے اچھے لگتا ہے تو میرے جوتہ مار ہے تو یہ moral ہے اس لئے چلے گئے اگر sophیس اتنا کر دیتے کہ man کو اہم capital سے لکھ دیتے تو سوکرٹیز ہی نیتکتہ کے دینے والے بن جاتے لیکن سوکرات نے یہی کیا کہ نیتکتہ کو یونیورسل بناو تو سوکرات کی فلوسفی کی یہ دین ہے بہت بڑی اور انہیں کو دیکھ کر کے آگے ان کے سارے سش جو ہیں بڑے سوکرات کا پلیٹو ہم نے کہای پلیٹو کو دنیا آفلات کہتی ہے اور کسی آدمی کو بہت جو اپنے گیان کا اہنکار کر رہا ہو تو اسے ہم یہی کہتے ہیں کہ تیری بات کو مال نے دنیا سب سے اونچا تھنکر مانتی دنیا خاص طور سے عربی میں اور ایران میں تو افلات کو بہت اونچا مانا جاتا ہے اسی طرح ارستو ہے ارستو کو بہت بنیا کا بہت بڑا وائد مین ارستو نے چونتیس سبجیکٹ پر کتابیں لکھ ہیں اس لئے کوئی سبجیکٹ دنیا کا ایسا نہیں جس کی ترمی نلاتے ہوں تو سکرات کے ان سدھانتوں کو لے کر کے اور سکرات کے جیون پرچار تو بہت کرتے ہیں آدمی جس سکرات نے کہا کروٹو دنیا میں یہ پرمپرا نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا کہ truth is only to be preached میں کہنا چاہتا ہوں truth is the thing that must be practiced اس لئے میں مرنا مندور کروں گا لگن truth کو نہیں چھوڑ گا کیونکہ میں truth کہہ رہا ہوں سچی بات کہہ رہا ہوں truth کی بات بتا رہا ہوں میں اس میں کیا برائی کیا کہہ دیا کہ ششوں کو دیوتا کو بھی کہہ دیا کہ یہ دیوتا تو ہم تو پوجا نہیں کریں گے دیوتا کی پرستے کے ساتھ یہ سمبھوک کر رہا ہے تو میں نے بات کئی تھی کہ امہ اور آدمی کبھی ریسپیکٹ مچ کرنا اس کی کبھی پوجا مچ کرنا تو میرے ششوں نے وہاں لاغو کر دیا کیا برائی کر دیا اور کہتے دنیا میں یہی بات چلے گی کہ جو اگنوبل آدمی ہے وہ پوجا کے یوگ نہیں ہیں تلس ساتھ نے لکھا ہے دنوانت کلین ملین اپی جو دنوانت لوگ ہیں لوگ انہیں کو ریسپیکٹ کریں گے کوئی بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے تو شہر کا سب سے بڑا دنوان آدمی اس کو دیکھتا کے لئے بلاو تو کہیں ملین اپی چاہے اس کا چریتر بلکل گرا ہوا روز سورہ شام کو شراب پیتا ہو اس طریقے کو بلا کر کچھ گڑھ بڑ کرتا ہو لیکن پیسہ بہت ہے لیکن سکرات کہتا نہیں بلکل اس کو منچ پر ہی مت بیٹھنے دو میں نے تو جج کو کہ دیا تھا کسی مورک کی کرسی پر کسی بدوان کو بیٹھا دو اور یہ ہمارے سورداز مورک راجہ راج کرت ہیں پندت ثرت بھکاری جو مورک ہے وہ کسی طرح سے راجہ بن کر بیٹھ گئے یہ ہمارا مکھے منتری ہے یہ ہمارا فلان منتری ہے فلا منتری ہے تو مورک لوگ کسی نہ کسی طرح سے راج کرنے لگتے ہیں اور جو عدوان لوگ ہیں ان کو روٹی بھی کھانے کئی بار موقع نہیں ملتا تو یہ ایرسٹوٹل نے بہت پہلے کہی تھی کہ آپ مورک کو آدمی ہیں اور ملین ہیں ان کو بلکل آدھر مت دو کرسی بلکل مت بٹھاؤ جس کا چریتر آپ کو پتا ہے کہ بے ایمانی کرتا ہے پچاس یوں اس نے گھوٹالے کیوئے اور اس کو آپ دیکھ سٹا کرا رہے ہوں تو سکرات نے دنیا کو بہت بڑی چیز دی اس لئے آج تک یہ کنٹرو ورس ہے کہ سکرات فلوسفر تھے یا کوئی مہاتمہ تھے